ہماری یہ دنیا پوری طرح رہیسے سے بھری بڑی ہے چاہے وہ بنجار آٹک سرکل ہو یا وشال کھلے ریگستان یا پھر اونچے پہاڑوں کی ویران چوٹیا جو بھی آپ دیکھئے گا آپ کے چاروں اور رہیسے ہی رہیسے ہیں ہم انسانوں نے دنیا کی بہت ساری میسٹریس ٹھنگز کو سالب کیا ہے اور بہت سی انشنٹ چیزوں کی کھوچ بھی کی ہے مگر دنیا میں کچھ آج بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہم جان کے بھی نہیں جان سکے مگر اتنی ساری جانکاری بھی پلینٹ کے ٹوٹل جانکاری کی ایک پرسنٹ بھی نہیں مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ ایک پرسنٹ کا نالیج لے کر یہ گیتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اپنے آپ بن گئی بھگوان گوڑیا اللہ تو لوگوں نے ایک دوسرے پر کنٹرول کرنے کی لئے بنایا ہے مگر ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ ہماری پرتوی جس میں تیس پرسنٹ زمین اور ستر پرسنٹ پانی یعنی سمندر ہے ان سمندروں کو ہم پانچ پرسنٹ سے بھی زیادہ ایکسپلور نہیں کر پائے کہ ان سمندروں کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے تو انڈین ڈائریز میں ایک بار پھر آپ سبی کا ویلکم آج کے ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی اور خوفیہ جگہ مریانا ٹرنچ کے بارے میں بات کریں گے جہاں آج تک بس چار لوگ ہی جا سکے مریانا ٹرنچ پہ سٹرنز پارٹ آب دی پیسیفک اوشن مریانا آئیلنڈ کے نزدیک ہے اور یہ مریانا ٹرنچ پچیس سو بھیالیس کلومیٹرز تک پھیلی ہے اور یہ اب تک ڈسکور کیے گئے سمندر کے سب سے گہرے علاقوں میں سے ایک علاقہ اور سب سے گہری کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے ویسے تو مریانا ٹرنچ کے آسپا جتنی بھی گہری کھائی ہے اور ان سب کا نا مریانا ٹرنچ ہے لیکن اس کی سب سے گہری کھائی کا نام چیلینجر ڈیپ ہے اور اس کی گہرائی لگ بھگ گیارہ کلومیٹرز تک ہے ریفرنس کے لئے بتا دوں کہ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور اس کی چونٹی آٹھ کلومیٹرز لمبی ہے اگر ہم کسی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کو اکھار کر مریانا ٹرنچ کے اندر دوب ہو دے تو وہ بھی تین کلومیٹر اندر تک دوب جائے گی شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی گہری کھائی کو نا پا گیسے گیا تو نیشنل اوشنک ایٹموسفیرک اینڈ ایٹمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ساؤنٹ پلسز کے ذریعے سے نا پا ہے مریانا ٹرنچ کے اندر پانی کا پریشر عام طور پر سمندر کے پریشر سے گیارہ سو گناہ زیادہ ہے اور یہ پانی کا پریشر وہ پریشر نہیں جس کی وجہ سے آپ باتروم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اگر اس پانی کے پریشر کو آپ کو سمجھنا ہے تو ایک بڑی اور پانی سے بھری بالٹی اپنے سر پر اٹھا لیجئے اور یہ سوچئے کہ ہم دنیا کی سب سے گہری کھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کچھ سیکنڈز میں آپ کی فل باڈی کو کرش کر دے ان شارٹ میں کہے تو ایک بڑی سی ہاتھی کو گھاس کے تنکے پر کھڑا کر دیا جائے یا پھر ایک انسان پچاس بوئنگ سیون پور سیون کو اپنے سر پر لے کر کھڑا ہو جائے ہم انسان تو بنا کسی پروپر ایکیوپمنٹ کے وہاں کبھی جا ہی نہیں سکتے مریانا ٹرنچ میں کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور یہ گہری کھائی حد سے زیادہ تھنڈی ہے اور اس وجہ سے یہاں چارہ اور اندیرہ ہی اندیرہ ہے جو لوگ بوکیمون گو کھلتے ہیں انہیں وہاں ویپوریان اور سٹار میں ڈونڈنے جانا چاہے ویسے نمو تو گئی تھی نا وہاں سوری مزاگ کر رہا ہوں مریانا ٹرنچ کے اندر کافی ڈراؤنی اور گھنونی قسم کی مچھلیا رہتی ہے اور انہی میں سے ایک اینگلر فش بھی ہے اور اتنا ہی نہیں مریانا ٹرنچ دنیا کی سب سے خوکھار مچھلیوں کا گھر بھی ہے جن میں گوبلن فش اور زومبی وارمز بھی شامل ہے ایک منٹ گائز یہ موویز میں دکھانے والے زومبی سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے اور زومبی وارمز کو ہم آکسیڈیکس کے نام سے بھی جانتے ہیں بھر زومبیز میں اور زومبی وارمز میں ایک چیز بالکل کامن ہے دماغ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں رہتا خیار یہ گھنونے سے دکھنے والی کیڑے مری ہوئی شاک مشلیا اور مشلیوں کی ہڈیا کھاتے ہیں جو بھولے بڑھ کے مریانا ٹرنچ میں پہنچ جائے مگر ان کا موہ نہیں رہتا تو یہ ہڈیوں پہ بیٹھ کر ایسیڈ ریلیز کرتے ہیں تاکہ ہڈیا گل جائے اور یہ پھر ہڈیوں سے پروٹین لے لیتے ہیں مریانا ٹرنچ بیرل آئی فش کا بھی گھر ہے یہ بیرل آئی فش کافی عجیب رہتی ہے اور ان کی دو کے بجائے چار آنکھیں رہتی ہیں دو آگے اور دو سیدھے ان کے سر کے اوپر یہ اپنے سامنے والی دو آنکھیں ہمیشہ اداس بنائے رہتی ہیں تاکہ دوسری مشلیہ اس کے اداس پر اس کو دیکھ کر اس سے دور رہے اور وہ اسے کسی طرح بھی حام نہ پہنچائے بڑھ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شاک سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ اس کی بھولی سی صورت پر نہ جائے یہاں تک کی مشہور کومیڈین سٹیفن کولبرٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی پوری لائف میں بیرل آئی فش جیسی عجیب چیز اور کوئی نہیں دیکھی مریانا ٹرنچ میں ڈیپ سی ڈریگن فش بھی رہتی ہیں یہ چائنیز موویز میں دکھائی جانے والے بڑے سی ڈریگن سے بلکل الگ ہے آپ ڈرئیے مت بس یہ چھ انچ لمبی رہتی ہیں اور اس سے آپ کی جان کو ذرا بھر بھی خطرہ نہیں اسی ڈیپ سی ڈریگن فش سے انسپائر ہو کے چائنیز موویز میں دکھائی جانے والے ڈریگن کیریکٹر کو بنایا گیا ویسے آپ سب سوچ رہوں گے کہ اتنے پریشر میں یہ مشلیہ زندہ کیسے ہیں سو ٹائم کے ساتھ ان مشلیوں نے اپنے آپ کو اس پانی میں رہنے کے قابل بنا لیا پور اگزامپل مریانا سنیل فش جو دکھنے میں تو کافی زیادہ کمزور لگتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے جو پریشر یہ مشلی پیل کرتی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سولہ سو ہاتھی رکھ دیے ہو اور دنیا کے مشہور مرین ریسرچر کونگ وانگ کا کہنا ہے کہ اس مریانا سنیل فش نے اپنے آپ کو ایسے ایوالو کیا ہے کہ یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر کو پوری طرح سے بیلنس کر لیتی ہے کیونکہ اس مشلی کی ہڈیاں عام مشلیوں کے ہڈیوں کے اکارڈنگ کافی زیادہ فلیکسبل رہتی ہے مریانا ٹرنچ کی سب سے گہری خائی چیلنجر ڈیپ کو ہیڈل زون اور گیٹوے آف ہیل بھی گہتے ہیں یہ کچھ جگہ سے چھے کلومیٹر اور کچھ جگہ سے گیارہ کلومیٹر گہری ہے اس جگہ سورج کی روشنی پہنچنا ایمپوسیبل ہے سو یہاں پیڑ پودے بھی نہیں اکتے نائنٹین فیپٹیز میں ہوئے ایک مرین سروے کے اکارڈنگ جو کی دانش گیلو تھیا اور سوویت ایکسپیٹیشن آف بائی جوز کی طرف سے کیا گیا تھا ان کے اکارڈنگ کچھ لیونگ ٹھنگز کو چھوڑ کر یہ جگہ پوری طرح سے ویران ہے ہائیڈل زون میں آکسیجن اور ٹیمپریچر کا لیول کافی کم ہے پڑ پریشر کا لیول بہت ہی زیادہ ہے اور اس سے ایک بات تو ثابت ہے بڑ وہ کیسے لوگ یا جانور ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے ماریانا ٹرنچ میں جانے والے آدمیوں میں سے ایک آدمی جس کا نام جیک پیرڈ تھا جس نے اپنی ڈائیری میں لکھا کہ جب وہ ماریانا ٹرنچ کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے گیا تو ریسرچ کے دوران کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مگر ڈیناسور سے چھوٹا ڈیناسور کی شکل کا ایک خطرناک سا جانور ان کا پیچھا کر رہا تھا جس کے بہت بڑے اور خطرناک خوکار دانت تھے ایک گھنٹے تک ان کے پیچھے لگی تھی اور کچھ دیر ان کا پیچھا کرنے کے بعد وہ اچانک سے گائب ہو گئی یہ دونوں لوگ کافی زیادہ خوش قسمت تھے آپ خود ہی سوچئے اگر وہ خطرناک سے دکھنے والی جانور ان کو نقصان پہنچا تھی تو اتنے گہرے سمندر میں انہیں مدد کیسے ملتی اور پھر یہ بچ بھی نہیں پاتے اور ایسی ہی ایک بار ایک ٹیسٹ ویہیکل کو لوہے کی مضبوط تاروں سے بہان کر مریانہ ٹرنچ میں اتارا گیا اور کچھ دیر بعد اسے آپریٹ کر رہے ہیں ورکرز کو لگا کی اسے کوئی اپنی طرف کھیچ رہا ہے سو ان لوگوں نے اسے اوپر کھیچنا شروع کیا مگر وہ اسے اوپر کھیچ نہیں پائے مگر کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب اسے باہر نکالا گیا تو ورکرز یہ دیکھ کر پوری طرح سے شوق رہ گئے اس ٹیسٹ ویہیکل کو جگہ جگہ سے کٹا گیا تھا اور اس میں بڑے بڑے دھانتوں کے نشان تھے یہاں تک کہ اس کی مضبوط لوہے کی تاروں کو بھی کٹا گیا تھا سو سائنٹسٹ اس کا سیمپل گیلیکٹ کر کے لیب لے گئے سو انہیں یہ بتا چلا کہ لگ بگ پندرہ لاکھ سال پہلے زمین پر رہنے والے سمندری جانور جنہیں ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ مر چکے ہیں تو آج بھی وہ مریانا ٹرنچ کے اندر موجود ہو سکتے ہیں اور اگزامپل دنیا کا سب سے بڑا مکرمچ میزا سورت جسے جراسک ورلڈ مووی میں دکھایا گیا وہ بھی مریانا ٹرنچ کے اندر زندہ ہو سکتا ہے یا پھر میکلوڈان شارک جو کی ساٹھ پیٹ تک لمبی تھی اور یہاں تک کہ وہ دنیا کے سب سے کھوکھار سمندری جانوروں میں سے ایک تھی ایسے ہی دوہزار پارہ میں دنیا کی مشہور موویز آواتا، ٹائٹنیک، ترمنیٹر اور ایلینز موویز کے ڈیریکٹر جیمز کیمریون اپنے سپیشل سبمرین میں بیٹھ کر مریانا ٹرنچ کے اندر گئے بڑ کچھ ہی ٹائم بات وہ در کے مارے وہاں سے واپس آگے انہوں نے وہاں ایسا کیا دیکھا جو کی ملینز آف ڈالرز ویسٹ ہو گئے جو کی ان کے مریانا ٹرنچ مشن پر لگائی گئی تھی سو اس پر ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ جیمز کیمریون کے ساتھ وہاں کیا ہوا انہوں نے وہاں کریکن دیکھا یا گوڈزلا اور مریانا ٹرنچ میں کیا کچھ ہے اس ویڈیو کے ہم سیکنڈ پارٹ میں بات کریں گے تو انڈیا ڈائریز پر نئے آنے والے دوستے سے روکیسٹ کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود ناوجنے والی گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ سبی تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ دے رہے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے ٹڑا